آج یہ عظیم و شان اجتماع اور یہ لوگوں کے اندر جو میں عجیب سی قیفیت محسوس کر رہا ہوں کہ یہ جتنے آئے ہیں یہ حقیقت میں شرعی حیثیت سننے اور سمجھنے کے لیے آئے ہیں اور یہ تڑپے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا ہے کہ کہیں تو ترزدار اپنے مقروض کو قتل کر کے سیاہ کاری کا انظام لگا رہا ہے کہیں کسی دولت مند کو نہ پسند کرتے ہوئے اس کو قتل کر کے سیاہ کاری کا انظام دے رہا ہے تو کہیں پہ جہدات کے چھگڑے میں قتل و غارت کی بھیٹ چڑھایا جا رہا ہے اور کہیں بغیر کسی قصور کے اگر پانی کے مسئلے پہ چھگڑا ہو جاتا ہے تو انظام یہ ہوتا ہے جاؤ میں نے تجھے سیاہ کر دیا بسیاہ کا لفظ ہی ایسا ہے کہ لوگوں کے عوصان خطا ہو جاتے ہیں لوگ اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور لوگ ایریا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں انڈ گھمبیر حالات کے پیش نظر آج جی عظیم الشان سوچ جو صرف اور صرف انسانی ہمدردی اور سماج کو صدھارنے کے لیے جو رکھی گئی ہے اس پر میں دل برسائیں اور مفتی صاحب کو حدیعہ تبریق پیش کرتا ہوں اور یہ زندہ حقیقت ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو بہت حسین بنایا ہے اور رب زلجلال والاکرام کا فرمان ہے لَقَتْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي اَحْسَرِ تَقْوِیمِ بے شک میں نے انسان کو بڑی حسین و جمیل صورت میں پیدا فرمایا اے انسان تیری شان کتنی عظیم ہے اگر انسان کھڑا ہو جائے تو اللہ کے اسم کی علف بن جاتا ہے وہی انسان اگر اپنی پیشانی کی طرف نظر توڑائے تو اس میں اللہ اس کی پیشانی پہ لکھا ہے انسان اگر اپنے کان کو گوھر سے دیکھے تو اللہ کا اسم اس کے کان پہ لکھا ہے انسان اگر اپنی چھاتی کی طرف توجہ کرے تو اس میں اللہ ذات اس کی چھاتی پہ لکھا ہے اور وہی انسان اگر اپنے قلب کی طرف توجہ کرے تو اللہ کے پاک محبوب کا فرمان ہے کہ انسان کا دل اللہ کا عرش ہے انسان کے دل میں خدا پستا ہے اور اگر اس توجہ سے اپنے قلب کی طرف نگاہ دھوڑائیے تو آپ کے قلب کے اوپر انڈا نکھا ہوا ہے گویا کہ ایک انسان کا قتل میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے جو ایک انسان کو مار دیتا ہے وہ انسانیت کو تباہ کر دیتا ہے اور یہ حسین و جمیل صورت جو اس میں آزم سے مشبہ ہے ایسی حسین صورت کا قتل کرنا گویا کہ تو خدا کے اس حسین تخلیق کی نفی کر رہا ہے جس کو رب نے تخلیق فرمایا جس کو رب نے حسین پیدا کیا جس کو رب نے اشرف المخلوقات بنایا یہ تمام مخلوقوں سے افضل ہے جس پر رب کا اترا کرم ہوا کہ ملائکہ حیران ہو گئے خالق کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جہاں اللہ شب و روز کھڑے ہو کر ہم تو تیرا ذکر کرتے ہیں ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں ہم تو تیری جات میں نیب رہتے ہیں اور یہ انسان جب تو پیدا فرما رہا ہے جس کے لیے تو نے ابلیس کو شیطانیت کا لکہ بتا کیا جس کے لیے ابلیس کو لانت اللہ کہہ کر دھکیل کے رکال دیا یہی انسان دنیا میں قتل و غارت کرے گا یہی انسان زنا کا مرتقب ہوگا یہی انسان ظلم اور چدل کرے گا یہی انسان بربریت کرے گا میرے خالق نے فرمایا جو میرا ہوگا وہ شیطان کا نہیں ہوگا اور جو شیطان کا نہ ہوا وہ میرا جو شیطان کا ہو گیا وہ میرا نہیں ہوگا آج دیکھئے کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو شیطانیت کی طرف جا رہا ہے اور ایک طبقہ ایسا ہے جو روحانیت اور رحمانیت کی طرف جا رہا ہے اگر رحمان رب زلچلال پر ایمان رکھتے ہو تو رب کے آفا کی کلام پر بھی ایمان رکھو اگر رب پر ایمان رکھتے ہو تو رب کے کلام اور رب کے فرمان پر بھی ایمان رکھو اگر رب کو مانتے ہو تو اس کے سچے رسول کے فرمان کو بھی مانو جس رسول کو رب کائنات نے انبیاء کا سردار بنا کے بھیجا آج حقیقت سامنے ہے کہ ایک دفعہ میڈیا میں پی ٹی وی میں مجھ سے کوئیسٹن یہ ہوا تھا میں نے کہا کہ افسوس کہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہمارے ملک میں نہیں ہے یہ ملک بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر اور اس میں لا الہ کے صدقے ہمیں پاکستان ملا تھا لیکن افسوس کہ پاکستان تو مل گیا لیکن لا الہ کا نظام پاکستان کو نہ مل سکا اور اگر یہ نظام شریعت اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ملک میں نافذ ہوتا تو آج یہ ظلم نہ ہوتا اگر یہ کار و کاری کا نظام نہ ہوتا تو آج یہ بم بلاسٹن والے بٹھرتے ان کو بھی خوف ہوتا کہ میں کس طرح ایک 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 دل سوس فاکہ کر رہا ہوں کہ انسانیت کا قتل کر رہا ہوں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ قتل و غارت عام چل رہی ہے یہ نظام شروع سے چل رہا ہے کوئی کس پہانے پہ مارتا ہے کوئی کس پہانے پہ مارتا ہے کوئی کس پہانے پہ مارتا ہے لہٰذا حق تجھے بنتا ہے اگر اللہ کے کلام کو ماننا ہے تو سب سے پہلے ملک میں نظام مصطفیٰ کے نفاظ کی کوشش کیجئے اور پھر انسانیت کے بچانے کی کوشش کیجئے حیر الناس ومئین فون ناس جو ایک انسان کا بھلا کرتا ہے اللہ اس کا بھلا کر دیتا ہے آؤ انسانیت کی بھلائی کی طرف آؤ سماجی بھلائی کی طرف آؤ محبت کی طرف حقیقت میں ہمیں میں آج یہی بات کر رہا تھا حضرات کے ساتھ کہ دیکھئے کہ ہمیں الجھا دیا گیا ہے علماء اور مشایخ کو آپس میں الجھا دیا گیا ہے کون سے مسائل میں نور بشر کے مسئلے پہ حاضر ناظر کے مسئلے پہ اور سرکار دولم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ گرامی کو متنازع بنا کر کوئی ان کی دفع کر رہا ہے اور کوئی سرکار کو متنازع بنا رہا ہے اس چھکڑے میں مسلمانوں کو ڈالا گیا ہے اور ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں جو حقیقی عوام کو اسلام کی روح بیان کرنی تھی اس سے ہم ہٹ چکے ہیں چاہے کسی بھی مقتب بے فکر سے تلق رکھنے والے ہو ہم ان سے ہٹ چکے ہیں ہمیں چاہیے کہ ان مسائل پر یک جا ہو جائیں اور ہمارا ایمان ہے کہ میرے نبی کی شان تو رب نے اتنی بلند کر دی ہے کہ ورا فانا لکا ذکرک جس کے ذکر کو رب نے بلند کر دیا ہے کوئی کھٹا نہیں سکتا ہمیں اب سماجی بھلائی کے کام کرنے چاہیے اور اس میں میں نے ایک تجویز یہ بھی رکھی کہ یہ کارو کاری کا جو مسئلہ ہے یہ قرآن اور حدیث کے مطابق فقہ کے مطابق مفتیانِ عزام جو فقی فتوہ دے دیتے ہیں اس کو مستقل اور مستند بنانے کے لیے تمام مقاتبِ فقر کے سامنے وہ بک لے جائے ان کے دستخط ہوں اس میں جس بھی مقتبِ فقر سے تعلق رکھتا ہو کم از کم انسانیت کے قتل کو تو وہ بھی برا سمجھتا ہے اور قانون کو اپنے ہاتھ پہ لینے والے کو کیا سزا ہوتی ہے یہ چیز سامنے رکھنی چاہیے اس لیے یہ ذمہ بھی دن پر سائنیں لیا کہ میں بک تیار کرتا ہوں اور ہم سب مل کے مل کے اس پر سائن کرتے ہیں اور علماء کی طرف بھیجتے ہیں اور وہ مشتر کا فتوہ عوام کے سامنے پیش کر کے عوام کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ خدارہ اس دلدل میں مت پھنسو کسی کو قتل کرنے کے چرم میں مبتلا نہ ہو جاؤ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک میں قانون اچھا ہوتا تو کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیتا اگر شریعت کا نظام ہوتا تو کوئی اپنے ہاتھ میں قانون کو نہ لیتا بندے مجبور ہیں جو قتل کرتا ہے وہ مجبور ہے اس کو پتا ہے کہ میں اگر تھانے چلا گیا میں رپورٹ پر چلا گیا تو میری شنوائی نہیں ہوگی سردار کے پاس چلا گیا میری شنوائی نہیں ہوگی اور جو سوڑ ہوگا وہ میری ایک دو عزت لوٹ گیا اور دوسرے نمبر پہ وہ مجھ پر اور زیادہ حاوی ہوگا دنیا میں بتنام ہو جاؤں گا اگر دین اسلام کا نظام نافذ ہوتا شریعت کا نظام نافذ ہوتا تو ہر انسان کشادہ دلی سے کہتا کہ میں قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتا میں قاضی کی عدالت میں چلا جاتا ہوں مجھے رب کا انصاف مل جائے گا آج ہم اس اسٹیج پہ ہیں کہ ہمیں شریع نظام کی اشد ضرورت ہے اور نظام مصطفیٰ کی ضرورت ہے کہ آپ چاہتے ہو نظام مصطفیٰ ہو آج نظام مصطفیٰ کی ضرورت ہے آج شریعت کے نظام کی ضرورت ہے اور جب آپ نے جس عظیم الشان مسئلے کو عام کے سامنے پیش کیا ہے یہ ہم طلب مسئلہ ہے رب کائنات نے فرمایا وَلَسْرِنَ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ وقتِ اثر کی قسم وقتِ حاضر کی قسم اے محبوب تیرے زمانے کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے وَلَسْرِنَ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ اِلَّا الْلَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا صَالِحَاتِ لیکن ان میں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے وَتْتَوَاسَوْ بِالْحَقْ وَتْتَوَاسَوْ بِالْسَبْرِ اور حق پہ قیم رہے سبر کرتے رہے وہی تو فلا پا جاتے ہیں یہ بھی وقتِ اثر ہے یہ بھی وہی حاضر زمانہ ہے نبی کا زمانہ ہے میرے محبوب کا زمانہ ہے میرے محبوب کا دور ہے رب نے فرمایا انسان خسارے میں ہے اے انسانوں اگر خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن کے فرمان کو مانو نبی کے فرمان کو مانو اور یہ جو کارو کاری میں ظلم اور جدل ہو رہے ہیں ان پر بھی کنٹرول کرو اور آخری بات کر رہا ہوں کہ پریس والوں میں سے ہکلے سوال کیا کہ جی محبت کا جو پیار جو پر رہو محبت کا پرنا جو اپنی عورت اپنی مرضی سے بیعہ کر لیتی ہے اس کی تو اجازت ہے نا میں نے کہا اس کی بھی کوئی اجازت نہیں ہے کسی لڑکی کو یہ اجازت نہیں کہ اپنے والدائم کی عزت کے ساتھ کھیلے ان کی حرمت کے ساتھ کھیلے اپنے والدائم کی عزت کو خاک میں ملا کر کسی خیر سے بھاگ جائے اور اپنی مرضی کا نکاح کرے اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ بچی کی مرضی کے بغیر اس کی شادی نہ کرو یعنی والدین پر یہ لازم ہے کہ جو اس کو ور دے رہے ہیں جو اس کو رشتہ کر کے دے رہے ہیں جو شوہر اس کو دے رہے ہیں بچی کی رضا بندی شامل ہو آج کل ہم میں یہ بھی ظلم چل رہا ہے کہ بچی ہاں نہیں کرتے مت تو نہ لڑائیں دیا قراری ماں انہی جمتھے کے بترے دو آئیے لنا ایسا ہے یا نہیں ہے بھرکی نہیں کہتی ہاں یس اور نو نہیں بلکہ خود بوڑی ماں اس کے سر پکڑ کر ہلاتی اور گواہوں شاہدوں کو بھکیروں کو کہتے ہیں ہاں چھوکری ہاؤ کریں چلی یہ بھی زیادتی ہے یہ بھی زیادتی ہے بچی کا اپنی مرضی سے بھاگ کے کورٹ میں نکاح کرنا یہ بھی زیادتی ہے کورٹ کو حق نہیں بنتا کورٹ کا بھی حق ہے کہ وہ والدین کو بھلائیں کہ یہ تمہاری بچی آئی ہے اس میں تمہاری رضا مندی شامل ہے یا نہیں ہے اس لیے تھوڑا سا تکلیف ہوتی ہے حق بات کرنے میں رکاوٹیں آتی ہیں لیکن دین بھی وہی ہے جو حق پر قائم رہنے والوں کا ہے امامِ عالی مقام امامِ حسین کے لیے کتنی رکاوٹیں آئی لیکن امامِ پاک نے اپنی چانوں کے نظرہ نے پیش کر دیا لیکن حق بات سے نہیں ہکے حق کو قائم کرنے کے لیے تکلیفیں ضرور ہوگی لیکن جد و جہد کی ضرورت ہے عوام کے ساتھ کی ضرورت ہے تعاون کی ضرورت ہے زند بھر میں یہ لیکچر دینے کی ضرورت ہے اب تمام علماء کا حق بنتا ہے کہ سماجی بلہائی کے کام میں باہر نکلیں اور عوام کو موٹیویٹ کریں اور یہ جو خود سوز قطع و غارت ہو رہی ہے اس کے خلاف بھی علماء نے فقوہ دے دیا ہے کہ یہ بھی حرام ہے یہ خود کشی ہے اپنی ذات کو بھی مار رہے ہو اور ان کو بھی قتل کر رہے ہو یہ جرم ہے کہ نہ مرنے والے کو پتا ہے کس جرم کی سزا مل رہی ہے نہ مارنے والے کو پتا ہے کہ میں اس کو کس جرم میں مار رہا ہوں ارے مسلمان ہو نبی کے غلام ہو اس چہائلت والے دور سے نکلاؤ اور نور مصطفیٰ کے دور میں آ جاؤ اللہ تعالیٰ میرا کہنا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و انجور فرمائے و آخر دعوانا انجل الحمدللہ رب العالمين